بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں فیریس ہیں تو جناب آج امی اسٹیم والا انسٹینٹ اچار آپ کو بنانا سکھائیں گی اور یہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ بنتا ہے جب تک کہ کیرییاں رہتی ہیں جب تک کہ کیریوں کا سیزن رہتا ہے ہم کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں میں آپ کو چٹنی بنانا سکھاؤں گی اس کے علاوہ ہم آج اس کا چار بھی بنا رہے ہیں انسٹینٹ اچار ہے اس کا اور اسٹیم لگا کے یہ بنایا جاتا ہے پورا پروسس میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے علاوہ ہم میٹھی جیلی بھی بناتے ہیں اس کی دو طرح کی ایک تو میں نے انسٹرگرام پہ اپلوڈ بھی کیوئی ہے سٹوری لگائی بھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور جناب دیکھ لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس کو پیلا کر کے اس کے جو چھوٹے چھوٹے بارک بارک ہم نے اس کو کٹ لینا ہے اچھے سے تاکہ جو ہے آپ دال چاول کے ساتھ یا کسی بھی مطلب جس کے ساتھ آپ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں اس کو لگا کے تو آپ کو ایزیلی جو ہے وہ آپ پک کر سکیں اور کھا سکیں تو اس کے بہت بارک بارک جو ہے وہ کر لیجیس پیسس جیسے یہ رہے بارک بارک ہم میرے کر دی ہیں اور تاکہ اس کو سٹیم لگا کے جب ہم گلائیں گے تو وہ ایزیلی گل بھی جائیں گے اب کرنا یہ ہے کہ ایک چمچہ تیل ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے چمچہ تیل ڈال دیا اور یہ کیری کٹی روئی ساری میں ایٹ کر دوں گی پانی اس کے اندر نہیں جائے گا بہت ہم نے جو اپنا فلیم ہے بہت لہو کرنا ہے بہت زیادہ لہو لویسٹ فلیم پہ آپ نے پکانا ہے ہاف تیزپون اس کے اندر جا رہا ہے نمک ہاف تیزپون ہلدی جائے گی ترمریک پاودر اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہم ڈھکن ڈھاک کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے بینہ اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالے گا اس کا اپنا نکلے گا جو بھی ہے اس تیم سے یہ گل جائے گی تو میں یہاں پہ اس کا ڈھکن ڈھاک دوں گی اور یہاں میں اس کے اندر لسن ڈالنا بھول گئی تھی تو اینڈ میں میرے نے مجھے یاد رہا ہے کہ لسن ڈالی کی نہیں ڈالی تو میں یہاں لسن ڈال رہی ہوں آپ نے تین سے چار عدد جوے لسن ڈالنا ہے اب ہم اس کے اندر جو سپائسز جائیں گے وہ ایٹ کر لیتے ہیں ون ون ٹی سپون جو ہے وہ لال مچ پسی اور پسہ دھنیا ہے باقی ہاف ٹی سپون حلدی ہے ہاف ٹی سپون یہ کالے دانے جو ہوتا ہے منگریل کے یہ ہے اور سوف ہے ہاف ٹی سپون اور جو ہے یہ زیرہ ہاف ٹی سپون ہے کالانجی ہاف ٹی سپون ہے اور میتھی دانے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہے تو ہم نے یہ سارے مسالے ایٹ کرنے ہیں تمام سپائسز ایٹ کرنے ہیں ہم نے اور کیا کرنے ہیں ہم نے یہ جو ثابت ثابت مسالے ہیں یہ ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے چاہے آپ گرائنڈ کرنے ہیں چاہے آپ کوٹ پیس لیں اس طرح سے امام دستے میں تو ہم نے یہاں امام دستے یوز کیا ہے یہ دیکھی ہے یہ دردرہ دردرہ سا جو ہے وہ پس گیا ہے اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک اور ایٹ کریں گے اوپر سے ہاف ہم نے پکایا تھا ہاف ٹی سپون ڈال کے اس کو سٹیم دیتی اور ہاف ٹی سپون ہم اوپر سے ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ تمام مسالے ایٹ کر رہے ہیں اور نمک بھی ہم نے ایٹ کر دیا یہ دیکھئے سب ہم ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک پیالہ بھر کے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل جو ہے وہ بھی ہم نے ایک ون پیالہ پورا جو ہے وہ ہم نے ڈال دینا ہے اصل میں جو ہے نا زیادہ بھی تیل ڈالیں وہ بھی اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈوبار ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نا یہ آپ کا جتہ بھی آپ کا مٹیریل ہے وہ اس سے ڈھک جائے تو ہم نے یہاں پہ ایک پورا پیالہ اپنا تیل ڈال دیا ہے سرسوں کا اور ہم اسے مکس کر کے رکھ دیں گے اور یہ بہت اچھی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا یہ آرام سے تین سے چار دن چل جائے گی آپ اسے فریش میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے دال چاول کے ساتھ کھائیں گے بہت ٹیسٹی بہت یمی ہے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ٹرائے ضرور کرنا ہے کیونکہ دال چاول ایسے نہیں کھائے جاتے لیکن جب یہ اچار ہوتا ہے تو بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ انسٹنٹ اچار ہے فوراں جو ہے وہ یہ گل گیا ہے اس ٹیم کے طرح تو یہ آپ فوراں بنا کے فوراں بھی کھا سکتے ہیں اور یہ آرام سے چار سے پانچ دن تک کہ آپ کا آرام سے چل جائے گا میں نے بنایا اتنا ہے کہ یہ چار سے پانچ دن ہماری فیملی کے لئے چل جائے گا تو میدھے آپ پانچ دایا ہوگا تو میدھے آپ پانچ دایا ہوگا